سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا سندیب جی کی اچت ہوتا اگر یہ ڈیویٹ کو آپ راجنیتک ہی رہتے کیونکہ اس سے اتنی اچھی اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں ان آروپ پرتیاروپ میں کہ کوئی بھی پارٹی چھپی ہوئی نہیں ہے ان کاریوں سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یوپی کے بارے میں یہ مشہور ہے اور جنتہ کو آپ ہر وقت فول نہیں بنا سکتے کہ کچھ کچھ پارٹیوں نے اوپرلی مافیا ایکٹیوٹیز کو سائطہ دی یہ سب کو معلوم ہے اور لوگوں کے نام بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو سرطائیں کام کرتی ہیں وہ کچھ کے خلاف کام کرتی ہیں اور کچھ کے خلاف نہیں کرتی ہیں اور اس لیے مجھے تو وہ سجھاو بہت ہی اچھا لگا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم تین ٹاپ مافیا کے نام یہ جائیں جیسے ہسٹری شیٹرز کے نام ہوتے ہیں اور ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اچھت تو یہ بھی ہوگا بلڈوزر کی کاروائی کی جو بات ہوتی ہے سب سے پہلے بی جے بی کو کل دیپ سنگر کے خلاف بلڈوزر جلانا چاہیے سب سے پہلے ان کو اپنے تین جو ٹاپ ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ بلڈوزر چلائیں اور پھر باقی پارٹیوں کے خلاف چلائیں مجھے باقی پارٹیوں کا بھی درست سمجھ میں نہیں آتا اگر عطیق کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا مطارن ساری کے خلاف یہ نوٹیٹ کرمنل ہیں گنڈے ہیں قتل کیا ہیں انہوں نے بے رحم ایسا ایسا کرائیم کیا ہے جنتہ ترست ہو چکی ہے اور سب سے دکھ کی بات ہے کیا حالت ہے ہمارے یو پی کی اور ہندی پردیشوں کی اور یہ دیکھئے آپ کا جو یہ گصہ ہے میں سوری آپ کو انٹوین کر رہا ہوں یشووردن صاحب یہ گصہ بلکل جائز ہے یہ کسی بھی عام آدمی کا گصہ ہے کہ یہ اپرادی ہیں یہ بدماش گنڈے سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں ان کو ان کی اوقات دکھانی چاہیے پر ان کو ان کی اوقات دکھانے کے نام پر دو آدمیوں کے نام لے کر باقی ان کا بھئی رشتہ دار ہے جانکار ہے تتہ قریبی ہے اور وہاں بلڈوزر چلا دیا جائے انصاف کے نام پر اور دراصل یہ مافیا کے خلاف کاروائی نہیں ہے کاغذ پر یہ کاروائی عوید نرمان کے خلاف ہو رہی ہے یہ کتنا جائز ہے دیکھئے ایسا ہے اگر ہم قانون کی بات کریں تو ساری چیزیں غلط ہیں بلڈوزر کی کاروائی کا کیا مطلب ہے کیا یہ قانون کے تحت میں یہ allowed ہے کہ اس طرح سے آپ بلڈوزر استعمال کریں لیکن کہنا یہ ہے کہ اسی پردشت جہاں مکان یہ illegal ہیں اور کچھ کچھ راج سرکاروں میں گزب کا بڑھاوا دیا گیا انکروچمی کو یہ کس کو نہیں معلوم ہے جس آدمی کے پاس بل ہے جس آدمی جس مافیا کے پاس جو illegal colleges ہیں institutions ہیں سرکاری جمین پہ قبجہ کیا ہوا ہے کیا آپ اندکاریوں کے خلاف کاروائی کریں گے ستہ جہاں پہ چلتی ہے صرف بولنے سے اور ٹیلی فون سے مہا پہ آپ قانون کے implementation کی کیا بات کر رہے ہیں سندیب جی کانونی کاروائی نہیں راجنہ تک کاروائی ہو رہی آپ تک ہے ہی یو پی کا ایک بڑا رچ ٹریڈیشن رہا ہے کوئی نئی اگر مکہ منتری آتی ہیں تو اس پہلا کام راجنات سنگھ جی آئے ہیں اب وہ کہتے ہیں دیکھئے سارے ڈاکوز صاف ہو جائیں گے مای آواتی جی آئے ہیں ڈاکوز صاف ہو جائیں گے یہ ترقی جو کہاوت جو پرچلت ہو گئی ہے لوگ اوپ چکے ہیں جہاں ان سرکاروں میں نوکری کی بات نہیں ہوتی ترقی کی بات نہیں ہوتی یہی بلڈوزر چلتا رہا ہے اور یہ بتائیے سندیب جی اتنے بلڈوزر چلنے کے بعد اور اتنے مافیاوں کے پٹنے کے بعد پہلے سے کیسے اتنے مافیا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ویوستہ نہیں چلتی ہے وہاں پہ مافیا پنپیں گے اور سرکار کے پر پیں گے اور یہاں پہ مافیا بھی دھرم وشیس کے حساب سے ورگی کرن ہو گیا ہے مسلم مافیا ہندو مافیا بلکل جھلکا تشھی کرن سرکاریں کرتی ہیں تو کیوں نہیں ہوگا مسلم مافیا بڑھتا ہے کسی ایک سرکار میں ہندو مافیا بڑھتا ہے کسی اور سرکار میں یہ کونسی نئی بات ہے اور یہ مافیا جو ہیں آپس میں دوست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے سب سے دکھ کی بات یہی ہے کہ جہاں ایک ویوستہ کی بات ہونے چاہیے جہاں ایک سیلیوشن کی بات ہونی چاہیے صرف آروپیا پر تیاروک لگتے ہیں آپ کے ایسوں تیتیس ہیں یہاں مارے کہتے ہیں صرف تیرہ ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے میرا کہنا یہ ہے سندیب جی جو پہلے آپ اس طرح سے شروع کیجئے کہ جتنے سنگین اپراد کا ایک کیٹیگری بنا دیجئے کہ اس سنگین اپراد میں جو لوگ وارنٹی ہیں جو تین سال سے گائب ہیں جن کی پیشیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیجئے ان کے ہاں نوٹس دیجئے اور ان کے مقام ان کو دھست کیجئے تو ایک میسیج جائے گا